ایک یگ کی کہانی تین کشتوں کی یہ ہے زبانی تین کشتوں کی یہ ہے زبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے ابھیگا لانے کھوٹھی ابھیگا لانے کھوٹھی بچوں کی باتوں کا میں بورا نہیں مانتا چھوڑو لیجے سمر صاحب لے آیا ہوئی سے میں ان پہ حیاء لوگوں کے بیچ سے مائن ڈی لائنگویج وہ میرے اپنے پرینچ ہے تو آپ نے اسے بھیجتا ہم آئے پتہ ہے کتنے انسلٹ ہوئی تھی میری باپر آشا اگر تم نے اپنے پتا کا ٹوٹا ہوا دل دیکھا ہوتا تم ایسا نہ کہتے ہیں ان کا دل کس بات پر نہیں ٹوٹا بتائیے یہ مت کرو وہ مت کرو آزادی سے جینے تک نہیں دیتے اپنی مریادہ کی حد پار کرنے کا نام آزادی نہیں ہے آشا برائی کیا تھی اس میں وہ کوئی گیر نہیں میرے اپنے فرینس تھے تمہارے فرینس وہ باد میں ہیں سب سے پہلے تم اپنے گھر کی عزت ہو بیٹا یہ کبھی مت بھوڑنا لیکن آج چھو میری بے عزتی ہو یہ نا ہمیں کبھی نہیں بولوں گی سب سمجھ سکیا اپنے آپ کو بتمیس آدمی چھوڑوں گی نہیں میں اسے کیا ہوا آشا تم پکھنے سے اتنے جڑی کیسے چھوڑیا ہے آئی نہیں لائی گئی وہ سمار انکل نے جب گھوڑا پار رکھا نا سلماں وہی مجھے اٹھا کر لے آئے یہاں پر وہ سلماں کار ہوتا ہے تمہیں یا لانے والا اس کی یہ حمد ہم اسے نہیں چھوڑے گی ممی میرے یہاں دل نہیں لگتا ہے ہم کئی اور چلے جاتے رہنے کے لیے خبردار اس گھر کو چھوڑنے کی بات دوبارہ کی تو تو سمجھائیے نا سمار انکل کو کہہ دیجی انہیں کانٹرول کرنا ہے تو نندنی کو کریں ویسے بھی نندنی بلکل ٹھیکی کہتی ہے چلی جاؤں گی میں اس کے ساتھ امریکہ تا بکواس کریے تو بکواس نہیں کریوں ممہ ٹھیکی کہہ رہیوں میں ویسے بھی میرا یاد دل نہیں لگتا ہے ہوتا نو کیا مجھے اس گھر میں ہوتا نو کیا مجھے اس گھر میں ہے لکھو تم نندنی سے نہیں مل سکتا مگر سر کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے میں کیوں نہیں مل سکتا میں نے ایک بار کہہ دیا نا تم نندنی سے نہیں مل سکتا سر سر میری غلطی کیا ہے سر اپنی گریبان میں جھاک کر دیکھو تمہیں سر کیا آپ بھی یہ ہی سمجھتے ہیں کہ میں نے چھپ کر شالین سے شادی کیا سر یہ سب جھوٹ ہے سب بے دونیاد ہے سر تم جا سکتا ہوں نندنی یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے آنندن تم نے سنا دی جاڑنے کیا کہا چلے جاؤں یہاں سے سردلی پلیز تیرے سبر کا اور امتحان مت بہت تیرے سبر کا اور امتحان مت بہت موسیقی مجھے مجھے تم سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پیس مجھے فون مک کرو مجھے میری بات سنو میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی میں نے شالینی سے شادی نہیں کی نہیں کی سر سوچو اگر میں ایسا کرتا تو کیا میں تم لوگوں کو invite نہیں کرتا پر تمہیں کیا لگتا کہ میں تم لوگوں کو اندھیرے میں رکھا دیکھو دیکھو کسی نے مزاق کیا تم لوگوں نے سچ مالیا آلان مارچ سرٹیفیکٹ کوئی مزاق نہیں ہوتا مارچ سرٹیفیکٹ؟ ہاں تمہارا اور شالینی کی شادی کا میرے پاس لکھاپی ہے ندری آنی شو کسی نے میرے خلاف بہت بڑی تاجش کی آنی اپنے کیے پر اور کتنا پردہ دعوی ہیں پردہ تو تم لوگوں کی اخوات پر گیا ہے اگر اپنے دل سے پوچھو ندری کیا میں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرتا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرتا اگر کون کون ہے کون ہے بھائی نمستار سمر سائر بجرس کیا ہوں گیا تھا چار دن کے لیے وہیں سے مٹھائی لیا ہوں خاص آپ کے لیے اس کی کیا ضرورت تھی تم جانتے ہو میں مٹھائی کھاتا نہیں ہوں جا کے گھاسی رام جی کو دے جی کیوں وہ بہانیں بنا رہے ہیں سمر صاحب ججرسنگ جی آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں جائی آرام کیجئے جائیے ارے آپ تو آرام ہی آرام ہے سمر صاحب گاؤں میں تھا لال کوٹھی کو بڑی یاد آ رہی تھی محبت ہو گئی ہے لال کوٹھی سے اب آپ کو رہنے کے لیے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈنی بڑھے گی کیونکہ لال کوٹھی کے سعودہ ہو چکا ہے کیا بات کرنا ہم چار دن کے لیے گاؤں کے آگئے لال کوٹھی کے سعودہ ہو گیا جا ہن آخر آخر خریدار کو رام افتا ہے رام افتا ہے رام افتا ہے جدا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہر مرس کی دبان تو نرکیجئے نا علاج سیف جی ہم گنڈا گردی سے سمر صاحب وہ نہیں جکا سکتے ہیں اگر ہم اسے قانونی علجنوں میں علجا دیں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ تو نہیں سکتا پھر میں کر سکتا ہوں اسے ایسا علجاؤں گا کہ وہ آپ سے اپنا تقاضہ بھول جائے گا اور جب تک آپ کو آپ کی محلت نہیں مل جاتی اسے بھی چھٹکارہ نہیں مل پائے گا لیکن چڑڈا صاحب یہ قانونی علجنے ہوں گی کیا سیف نے دی دیا سیفی مشکل کام ہے آخر ہمیں سمجھ سنہا کو پسانا ہے تو پھر یہ نیک کام آج اور ابھی سے شروع کرنی رامو رامو موسیقی 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 شاید آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا میں آلن کو فون کر پر بلا لیتی تو اچھا ہوتا ہاں اور وہ ناچتا ہوا پہنچ جانتا تمہارے پاس کٹ پتلی بنا کے رکھ دیا ہمارے بیٹھے کو ہم کیا ہیں صرف ایک باپ لیکن آدھیکار تمہارا ہے اس پر تمہارا کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل ہماری زندگی ہمارا بیٹھا ہم سے چھین کر کہتی ہو کچھ سمجھ نہیں آتا تمہیں میں نے میں نے آپ کانر کو چھینہ آگا نہ صرف چھینہ ہے بلکہ پھٹا ہے تمہیں سے پرپٹی یہ بانگلہ اکلوتا وارس اب اپنے ہاتھ سے کیسے جانتے تھے یہ ہی سچ ہے لڑکی ہماری اکلوتے لڑکے کو ہم سے چھین کر ہماری جائداد پر ہماری اکلوتے لڑکے کو ہماری جائے ہماری اکلوتے لڑکے کو ہماری جائے کر دیا تو ہوں کیوں ایسے کہ بات ہو گئی ہم سے کہا ہوتا ہم خود تمہاری شادی آنند سے بڑی دھون دھام سے کرتے کیا آنند سے میری شادی اور نہیں تو کیا نہیں آنٹی اسی کوئی بات نہیں ہے چکے سے شادی کر لی ہمیں کیوں نہیں بتایا میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے شادی نہیں کی ہے اب جب شادی کر لی ہے تو پھر تم سچ سے موں کیوں پھیر رہی ہوں آنٹی میں آپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں آنند کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے شادی نہیں کی ہے کیا تو پھر لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ بات تو اب مجھے خود پتا چل رہی ہے اب پھر یہ افواہ اڑھائے کس نے ایسا بے اودہ مزاک اگر یہ افواہ ہے تو واقع ہی ہو سکتا ہے یہ تمہارے دشمن کا 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 لیکن آنٹی یہاں تو کوئی دشمن نہیں ہے پھر ہو سکتے آنند کی کسی سے دشمن نہیں ہے بیٹی تو میں ایسا کرو تم یہاں چلیا ہم سک چک کر دیں گے آنٹو آنند اس کی پاپا کے دیچ کوئی چھگڑا نہیں چاہتی اب میں سمجھی کہ انہوں نے مجھے زلیل کر کے گھر سے کیوں نکالا کیا میں آنند کو خوش دیکھنا چاہتی میں آ رہی ہوں آنٹی بائے میرے باپا نے تمہاری انسیرٹ کی تم کا بیٹ شالنی میں نے تم سے پوچھا میرے بابا نے تمہاری انسیرٹ کی اچھا تو تم یہ بات مجھے نہیں بتاؤ گیا کہاں جا 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 یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں جا 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 شالنی میرے باپا تو کوئی حق نہیں کوئی ادھکار نہیں کہ وہ تمہاری انسیرٹ کریں تمہارے قصور کیا اور ہماری شادی کے باب پھیلائی کسی اور نے تم تمہیں تمہیں پتہ تھا ہاں میں جانتا تھا لیکن مجھے در تھا کہ یہ بات جاننے کے بعد تمہارے دل پر کیا بھی دیں گی دیکھو شالنی تم یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے پاپا سے دوبارہ نہیں جھکڑ گے میں یہ پرامیس نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہارے انسیرٹ برداشت نہیں کر سکتا ٹھیکن آنند وہ تمہارے پاپا ہے اور تم تم بھی تو میری کوشھ لگتی ہو آنند میری کوشھ مجھے پاپا پاپا کیا بات ہے؟ کیوں چھلا رہے ہو؟ پاو آپ نے شالی کی طا ہی کی ہو اتنا برا لگا ہے تمہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی اسے پھر وہ تو اور ہی کیا لگتی ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہو باپا تو میں جواب دیتا ہوں تمہیں اس کی لائک ہے اس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے چھینہ ہے اس نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا اور آج نہیں تو کر اس بات کا ثبوت بھی میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے معافی مانگی ہم تمہارے باپ اس سے ہم معافی مانگیں گے غلطی آپ کی یہ باپا یعنی تمہیں باپ نہیں غلطی دکھائی دے رہی کتنی بطل گئی ہیں تمہاری نظریں اس معبولی سی لڑکی کے لیے کون یہ وہ لڑکی باپ یہ شایلینی کی بات کرتا آپ آپ اندر سے ماں میری بات چنی آپ نہیں جائیے آپ چپ رہیے ماں میں بتاتا ہوں آپ نہیں بتائیں گے ہم بتائیں گے اس لڑکی نے اس کے ساتھ شادی سے چلا لیا ہے قسم ان کی کھاؤ کہ تم نے شالی سے شادی نہیں کی ماں میں ان کی قسم کھاتا ہوں میں شالی تو کیا کسی سے شادی نہیں کیا کسی سے نے بہکا دیا بس وہ انہوں نے شالی کو بھیجرد کر کے نکال دیا اور مجھے نندنی کے پاپا نے تو کیا ان کو بھی وہیکار ہے کسی نہیں ہاں اور نندنی کو بھی کسی نے بہت سوچ سمجھ کر چال چلی ہے یہاں تک کہ میرے سرٹیفکٹ تک نندنی کو بھیجوائی ہے لیکن ہمیں کیوں نے بھیجوائیا ماں شاید کوئی نندنی کا استعمال کرنا ہے کون ہو سکتا ہے اس بات سے کس کا فائدہ ہوگا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آنا ہے بات بتاؤ تو میں سب سے پہلے کس نے یہ بات بتائی پاپا نہیں اور انہیں پتا نہیں اور سمر صاحب کو پتا نہیں ماں نندنی نے بتایا ہوگا یا پھر سمر صاحب نے نندنی کا اوبر سب کچھ پتا تھا تو سب سے پہلے میرے پاس کیوں ہوئی اس وہ میرے سے ملنے آئی تھی رسٹرنٹ میں جاید وہ نہیں بات کرنے آئی تھی لیکن اسے یہ کیسے پتا چلا کی میں رسٹرنٹ میں ہوں اور سنیں آتا ہی چالنے کے پرس سے ایٹکٹ دیکھنے کے لیے ہوں کیسے پتا چلا کی ایٹکٹس چالنے کے پرس میں ہیں کیونکہ یہ بات چالنے جانتی تھی میں جانتا تھا درگا چالنے درج ملے بات نگے پیچھے پارشپ پاک کیسے کھکے درگا پاک موسیقی موسیقی موسیقی